روح نکلنے کا جب وقت آتا ہے اب اس کے بارے میں بتائے گا کون اب بھئی لوگ باہر گئے ہیں کمانے کے لئے تو آکے بول دیتے کہ بھئی عربی ایسے بولنا کام ایسا ہوتا وہاں ویسا ہوتا لیکن وہاں جانے کے بعد کوئی آیا نہیں تو وہ بتائے گا کیسے کہ وہاں ہوتا کیا ہے بتائے کون سب سے سچی بات کس کی ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے درست بات کس کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ہی ذریعہ ہے وہاں کے بارے میں بتا کرنے کا یا تو رب کا قرآن بتائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتائے اللہ اکبر دنیا میں لوگ دیکھ کر آتے تو بتاتے اور ہمارا عقیدہ ہے ایمان ہے یقین ہے اس پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہماری بات غلط ہو سکتی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی قرآن کا فرمان غلط کبھی نہیں ہو سکتا وہاں کے بارے میں وہی کے ذریعے پتا چلا ہے آئیے روح نکالی جا رہی ہے اللہذین تتوفاہم الملائکت و طیبین یقولون السلامون علیکم ادخل الجنہ بما کنتم تعملون سورہ نحر سورہ نمبر سولہ غالباً آیت امرو بتیس ہے یا اٹھائیس ہے جب نیک لوگوں کی روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے پہلے سلام کرتے ہیں اس کے بعد روح نکالتے ہیں دعا کیجئے اللہ تعالی ہم گناہگاروں کو بھی ان میں شامل کر لے کہ فرشتے ہم کو سلام کر کے نکالے روح خوشبودار کفن لے کر آ رہے ہیں پاک روح نکل مسرد احمد جن نمبر چار صفحہ نمبر 287 288 لمبی عدیز ہے پاک روح نکل پاک روح ایسے نکلتی ہے جیسا کہ پانی کے مشکیزے میں پانی رکھا ہوا ہے تو موہ نیچے کر دیجئے اور نیچے کا اوپر کر دیجئے تو پانی نیچے جلدی سے آ جاتا ہے پاک روح نکل جب نکل گئی ہے خوشبودی خوشبود ہے فرشتے لے کے جا رہے ہیں اللیین میں جمع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیک مرتبہ فرمایا ایک حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الرقا کتاب نمبر 18 حدیث نمبر 6507 جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ماں و بہنوں کے لئے بڑا درس ہے یا بعض بیوی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے کہا ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں یعنی کوئی بھی نہیں چاہتا مر جائے کہاں کوئی مرنا چاہتا ملی صاحب ایک بیٹا بچ گیا ہے اس کی شادی ہو جاتی تب جاتا اوپر کم سے کم ایک پوتے کو دیکھ لیتا اب یہ آخری کام بچ گیا اس کے بعد پھر ہی اب کچھ کام ہم ہے ہی نہیں کئی سال زندہ رہنا چاہتا ہے آخری بس خدم مرنا نہیں چاہتے لوگ ہم موت کو ناپسند کر رہے ہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موت کا وقت آتا ہے وقت متین ہو گیا تو اب کیا اس وقت اس نیک آدمی کو جنت کے مناظر دکھا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی بخشش تو اس کی روح چاہتی ہے کہ جلدی اللہ سے مل لے اس وقت تو اللہ بھی چاہتا ہے ملاقات کر لے تو ہر مومن کے ساتھ یہ ہونے والا ہے جو مومن ایمان والا ہے جب وقت آگیا اس کا تو اس وقت جنت کا منظر سب کو دکھائے جا رہا ہے جلدی سے میں وہاں چلا جاؤں تو اللہ بھی چاہتا ہے جلدی اور جب باری آتی ہے ان کی جو اللہ کو نہیں مانتا اور اللہ کی نہیں مانتا جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ کی نہیں مانتا جہنم کا منظر دکھائے جا رہا ہے وہ دن نہ دیکھنا پڑے لیکن نہیں اس کے کہنے سے کیا ہوگا جانا تو ہے خوفناک فرشتے آتے ہیں ڈھرا رہے ہیں اے نکل مار رہے ہیں چہرے پر پیٹ پر اور انتہائی تکلیف میں روح نکلتی ہے مسلم احمد کی وہی لمبی حدیث ہے جنل نمبر چار اس کا معنی یہ ہے حدیث کا کہ لوہے کی ایک سلاخ لگیئے اس کے اوپر زمبورہ ہے لوہے کا یعنی ایک لوہہ ہے اور اس کے اوپر یہ سب کانٹا بنا ہوا ہے اور کانٹے کے اندر آپ گیلی اون لپیڈ دیجئے اس کے بعد اس اون کو ٹانیے اون ٹوڑی آئے گی نکلے گی نہیں ارے وہ اس سادہ ہی لپیڈ دیئے ہوتے ہیں ان کو تو نکلتی نہیں کیونکہ وہ لوہے کا زمبورہ لگا ہوا ہے لیکن ان کو گھیلا کر دیا گیا اس کے بعد کھیچا جا رہا ہے تو نکلے گی کیسے چل نکل فرشتے اندر گھس کے نکالتے ہیں ہمیشہ دعا کرتے رہے ہیں اللہ سے اللہ ایسے فرشتے کا چہرہ نہ دیکھا ہمیشہ دعا کرتے رہی ہیں ہمیشہ دعاوں کی بہت سخت ضرورت ہے ہم سب بڑے گناہگار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ تھے تو ایک جنازہ جا رہا تھا صحیح بخاری کتاب الرقا کتاب نمبر اکیاسی حدیث نمبر چھیہزار پاس سو بارہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مستریحن و مستراحن من آرام پانے والا ہے یا آرام دینے والا ہے تو پوچھنے والے نے پوچھ لیا اللہ کے رسول آرام پانے والا ہے اور آرام دینے والا ہے اس کا معنی کیا ہے بھئی آرام پانے والا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ بندہ مومن ہے دنیا کی تکلیف سے آرام پا کر وہ اللہ کی رحمت میں جا رہا ہے اس لئے مومن کو گھبرانا نہیں چاہیے لوگ بولتے ہیں کہ یہاں پھر آ جائیں گے ارے بھئی آج ہمیلے میں کون آیا گا یہاں کے ہمیلے سے جنت میں آ اور جنت سے نکل کے چلے آئیں گے لوگ بھی ایسی دلیل دیتے ہیں جو بات بھیجے میں گھستی ہی نہیں جنت دیکھ رہا ہے آرام کر رہا ہے وہاں گھوم رہا ہے پھر رہا ہے اور دنیا کے جھمیلے میں آئے گا ادھر ادھر یہ کرنے کے لئے اور کچھ لوگ ہوتے بھی ہیں چونہ بھی لگاتے ہیں کچھ لوگوں کو چونہ لگ بھی جاتا ہے تو جنت سے کوئی بھاگ کے آنا نہیں چاہتا ہے جہنم سے لوگ بھاگتے ہیں جنت سے کون بھاگے گا یا پھر اگر یہ ظالم ہے جابر ہے فاسق ہے فاجر ہے تو دیکھ لیجے بندوں کو بھی آرام مل گیا جانوروں کو بھی آرام مل گیا درختوں کو بھی آرام مل گیا سب کو آرام مل گیا اس کی چلے جانے سے